سلام علیکم ناظرین میں ہوں رانو مطلال اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آر ایم ٹی ٹی وی بیٹا آپ کے پاس ٹن کلاس کے جن سٹوڈنٹس ہیں ان کا افزیز کا پیپر تو میں نے اپلوڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آج آپ کے پاس مہت کا گیس پیپر ہے اور بچے کافی زیادہ پریشان تھے کہ سر مہت کا گیس پیپر دیں اور بیٹا آپ کے پاس گیس پیپر کل کا آیا ہوا تھا سوری مازرت میں تھوڑا سا بیزی ہونے کی وجہ سے آج کل برڈن ہے بوڑ کا تو اس کی وجہ سے میں بیزی ہونے کی وجہ سے آپ کا گیس پیپر اپلوڈ نہیں کر سکا لیکن ابھی بھی باقی ہیں بیٹا آپ کے پاس جس ٹیچر نے یہ مہت کا گیس پیپر بنایا ہے اور ان کا یہ دس سال کا ایکسپریئنس ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ بڑے دعوے سے کہا ہے کہ میرا جو پیپر ہوگا کم از کم کم از کم انہوں نے کہا اسی پرسن بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب لیکن انہوں نے گرنٹی دیا ہے کہ کم از کم آپ کے ستر نمبر اس میں سے ہوں گے اب بیٹا آپ کو جو میں سوال بتانے جا رہا ہوں نا ان سوال کو آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے آپ نے جو بتائے جا رہے ہیں بیٹا گیس پیپر کے دیکھیں بیٹا گیس پیپر کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو سوال بتائے گی ہیں آپ ان کو سب سے پہلے کریں لیکن باقی جو پسٹنے ان کو بھی ایک n拿زل لے دیکھ لیں اگر آپ نے اچھے بہت اچھے نمبر لینے تو اچھے ان سوال کو بھی ایک بار دیکھ لے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا پیپر سب سے اچھا ہوگا یہ میں گرنڈی سے کہتا ہوں آپ کر بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے پیپر اچھے ہونے جا رہے ہیں یہ دعوے سے میں کہہ رہا ہوں آپ کے پیپر اچھے ہونے جا رہے ہیں پیپر مشکل نہیں ہا رہے آپ کے بعد پیپر اب کے بار مشکل نہیں آ رہی ہے پیپر ایزی ہوگا پیپر آسان ہوگا جتنے بھی Team Bourds کے imminس پاکستانی老کوں صندوق ہیں چاہے وہ آپ کے پاس پنجاب کے ہیں چاہے آپ کا پیپر آسان ہوگا اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں باقی در تینوں کے تینوں پیپر واٹ سائپ کے اوپر آئے ہوئے تھے اور وہ پیپر دو سو سو لے کے پانچ ہزار تک سیل ہوئے اب یہ سارا چیزیں چلی ہیں اس کے اوپر ایک لگ میں بھی لوگ کروں گا میں انشاءاللہ لیکن بیٹا آپ نے یہ جو میں سوال بتانے جا رہا ہوں میں ایک کے پیپر ان کو اچھے طریقے سے کرنا ہے لاس میں میں سکرین دیتا ہوں آپ کو ہینڈ پر وہ ایک چیز نظر دیکھ لی جگہ اس کے بعد ایکسرسائز نکالیں وہ جو بھی چپٹر نکالیں ان میں سے جو سوال کرتے جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا پیپر اچھا ہوگا اور مجھے امید ہے مجھے امید ہے آپ کے وہ جو میں نے تو ستر کا ہے نا آپ اس سے بھی زیادہ نمبر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا آپ کا ٹائم زیادہ نہیں روگا اب تک کے لیے اتنے ہی اپنا خیال رکھے گا لاس میں ہمارے چینل کا بھی کیا رکھے گا اور دیکھ لیں آپ کے پاس گیس پیپر ہے ایمپورٹنٹ کوسٹن فار کلاس ٹینتھ بیٹا یہ آپ کے پاس فیڈل بورٹ کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کا میت کا یہ گیس پیپر آ چکا ہے یہ امران سکندر ملک صاحب ہیں یہ ان کا نمبر بھی دیا ہوا ہے آپ ان سے کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بیٹا آپ کے پاس دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ایکسرسائز ہیں جو ان کے ایکسرسائز میں تو بہت زیادہ کوسٹن ہوتے ہیں لیکن انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ گیس پیپر منایا ہے اور بیٹا یہ دیکھ سکتے ہیں ایکسرسائز 1.1 ہے 1.2 ہے 1.3 ہے 1.4 ہے اسی طریقے سے سوان کوسٹن دیا میں بیٹا یہ سارے کے سارے آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں تو بیٹا ٹائم زائے نہ کریں ان تمام کے تو تمام کی سکرین شوٹ لے سکتے ہیں یا آپ سکرین کو روکیں ویڈیوز کو روکیں روکنے کے بعد ون بائی ون آپ ان کوسٹن کو مار کر لیں انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا تو بیٹا ٹائم زائے نہ کریں اور باقی اپنے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں لازمی ان کو شیئر کریں تاکہ ان کی بھی ہلپ ہو سکے بیٹا اگر آپ کسی کی ہلپ کریں گے تو اللہ تعالی آپ کی بھی ہلپ کرے گا اور انشاءاللہ آپ کے مارکس بھی اچھے ہیں گے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین کے اوپر اور بڑے آرام کے ساتھ اس کو دیکھیں اور بڑے تسلی کے ساتھ ان کوسٹنز کو کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے ستر نمبر پکے ہیں تو بیٹا اس کو ایک بار دیکھ لیجی گا انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر جس بھی سٹوڈنٹس نے ان تمام سوالات کو اگر حل کیا تو انشاءاللہ اس کا میت کا پیپر بہت اچھا ہونے جا رہا ہے اور بیٹا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے پاس تین پیپر ہونے جا رہے ہیں میت میں جتنے اچھے نمبر آئیں گے اتنے ہی نائن کے نمبر لگیں گے اس کے علاوہ جو سامنے سبجیکٹ رکھا جائے گا اس میں بھی اتنے ہی نمبر لگیں گے تو اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کی ڈیزائر اور آپ کی خواہش کتنی ہے کہ اس طریقے سے ان پیپرز کو آپ لینا چاہتے ہیں نمبر لینا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارا اب ہمارا کام تھا آپ کو گیس پیپر دینا تاکہ آپ کا اچھے سے اچھے ایکزیم ہو سکیں اور انشاءاللہ امید ہے آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا اور ان تمام سوالات کو بہتا بوڑے غور کے ساتھ کیجئے گا کیونکہ یہی امپورٹنٹ کوئسٹنز ہے اور پیپر ایزی آ رہا ہے جو باتیں میں نے شروع میں بتائی ہیں ان کو غور سے سننے جیگا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا تو بیٹا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس سارے کے سارے ساتھ چپٹر ہیں اور آٹھویں کے اندر تھیورم بتائے ہوئے ہیں یہ تھیورم بھی جو بتائے ہوئے ہیں یہی تھیورم کرنے ہیں باقی تھیورم مت کریں تو بیٹا اس چیز کو بڑے غور سے سوچ لیں اور ان کو بڑے دھیان سے ان تمام سوالات کو حل کریں تو یہ ساری سر اے کوئسٹن آپ کو نظر آ چکے ہوں گے اس کے علاوہ بھی میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تو بیٹا یہ آپ کے پاس ٹینتھ کراس کے جتنے میں سوڈنٹس ہیں میت کے فیڈل بورڈ کے یہ بیٹا آپ کے پاس یہ پیپر ہے تو اس کو بڑے دھیان سے کریں انشاءاللہ انشاءاللہ میں سے ہی سوال آئے گا باہر سے کوئسٹن نہیں آئے گا اگر اس کے پاس سمیت کا گیس پیپر اب تک کے لئے اتنا اپنا خیال رکھی گا اور لاسٹ میں چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولے گا تھانک